ایک گاؤں میں ایک چھوٹا سا مندر تھا اس مندر کا پوجاری بہت نیک تھا گریبوں کا پوجا پاٹھ واشراد وہمفت کیا کرتا تھا کوئی دین دکھیاں ملے تو مندر کے چڑھاوے سے کچھ بھاگ اسے بھی دے دیتا تھا اس کے پروپکاری سو بھاو کے کارن مندر میں چڑھاوہ بھی ادھک آتا تھا سب اس کا بہت آدھر کرتے تھے پوجاری کا اپنا پریوار بھی تھا بیوی تھی اور دو بچے تھے چڑھاوے کی بچی راشی سے پریوار کا خرچہ چلاتا تھا وہ تھاٹ میں تو نہیں جہتے تھے پرنتو سنتوشت اور سکھی تھے آپس میں پریم تھا ان میں ایک دوسرے کا دکھ سک باٹنے کا سوہ بھاو تھا سب آنند منگل تھا پھر ایک دن اس پریوار پر دربھاگے کا سایا پڑا اچانک دل کا دورہ پڑنے سے پوجاری کی مرطی ہو گئی بیوی ودوہ اور بچے انات ہو گئے پوجاری کوئی بڑی سمپتی تو نہیں چھوڑ کر گیا تھا اس کی مرطیو کے بعد گھر کی حالت بری ہو گئی کچھ دن لوگوں نے سہائتہ کی پھر ہاتھ کھینچ لیا مندر میں چڑھاوا تو پوجاری کے پرتاب سے ہی آتا تھا وہ گھٹ کر معمولی سا رہ گیا دن میں بس دو چار سکھے پوجاری کی بیوی و بچوں کے دن بہت گریبی میں بیتنے لگے ادھر پوجاری نے سنہرے رنگ کے توتے کے روپ میں جنم لیا ان سنہرے رنگوں کے توتوں میں سے جو ایک جنگل میں رہتے تھے دوسروں کی سہائتہ کرنے والوں کو ہی ان توتوں کا جنم ملتا تھا وہ جنگل میں ایک ایسے پیڑ پر رہتے تھے جو عدبت چمتکاری تھا وہ اس پیڑ کے فل کھاتے وہی پر رہتے توتے کا جنم لیے پوجاری کو بھاگیوش اپنے پورو جنم کی ساری باتیں یاد رہ گئی اسے پرائے اپنے پورو جنم کی بیوی اور بچوں کی یاد آتی وہ سوچتا ہے کہ جانے وہ کس دشا میں ہوں گے ایک دن توتوں کے راجہ نے اس سے اس کی اداشی کا کارن پوچھا توتے نے سارے بات بتا دی راجہ بولا مطر بلکشن پرانیوں کو ہی پورو جنم کی باتیں یاد رہتی ہیں تمہیں ان کی اتنی چنتہ ہے تو جاؤ ان کا حال دیکھاؤ میں تمہیں اس کی چھوٹ دیتا ہوں وہ توتا اڑ چلا کئی گھنٹوں کی اڑان کے بعد وہ اپنے گاؤں پہنچا گاؤں کے مندر کے اوپر پہنچ کر وہ مندر کی بغل میں بنے اپنے چھوٹے سے مکان کی چھت پر اترا نیچے اس نے جو درش دیکھا اسے دیکھ کر اس کی چھاتی فٹ گئی بچے چیتڑے پہنے دھول میں لوٹ رہے تھے اور ماں سے کھانا مانگ رہے تھے ان کی ماں پھٹی ساڑی پہنے بال بکھرے اپنے بھاگیے کو کوس رہی تھی ارے بھک مرو میں کیا کھلاوں گی تمہیں تمہارا باپ جائدات تو چھوڑ نہیں گیا اب کس سے مانگوں بچے رونے لگے توتا چھت سے نیچے اترا اور بولا میں آ گیا ہوں اب چنتہ مت کرو بچے اور ان کی ماں حیران ہو کر سنہرے توتے کو دیکھنے لگے ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا توتے نے رہس سے کھولا میں ہی پچھلے جنم میں جناردن پجاری تھا سبھاگے تمہارا پتی اور بچوں تمہارا پتا میں نے اب سون توتے کے روپ میں جنم پایا ہے تمہاری دردشا دیکھ کر مجھے بہت کشٹ ہو رہا ہے میں تمہیں اس حال میں نہیں رہنے دوں گا میں ہر تین چار دن بات آ کر اپنا ایک سونے کا پنک دے جایا کروں گا اسے بیچ کر تم اپنا بھاگے بدلنا ماں بچے توتے سے مل کر بہت پرسن ہوئے توتہ ودا ہوتے سمیں ایک سونے کا پنک گرا گیا بیدوہ بچوں کے دن بدلے پہلے جروری سامان آیا جس کسی کا رنڈ دینا تھا بھے دے دیا کھانے پینے کا سامان آیا سب کے لیے نئے وستر بھی آئے توتہ ہر بار پنک دے جاتا کچھے مہینوں میں کائی پلٹ ہو گئی بیدوہ نے آلی شان مکان خرید لیا گریشمی کپڑے اور ڈھیر سارے جیور بنوا لیے اور تھاٹ سے رہنے لگی اب ویسو ایم کوئی کام نہ کرتی اس نے نوکرانی رکھ لی پھر اور نوکر رکھے بچے راج کماروں کی طرح رہنے لگے اب توتے کو مہینے میں کیول ایک بار آنے کی آگیا ملی سونڈ توتے نے ایک دن ویدوہ کو سمجھایا سبھاگے سوچ سمجھ کر کھرچ کرو اب میں کچھ مہینے ہی آ پاؤں گا پھر نہیں ہمارے راجہ مجھے اب زیادہ چھوٹ نہیں دیں گے اس بار توتہ آیا تو بولا اگلی بار میں انتیم بار آؤں گا پھر مجھے توتوں کے بیچ ہی رہنا ہوگا ویدوہ بہت چنتیت ہوئی آپ لوگ پھر گریب ہو جائیں گے ایسا کریے کہ اگلی بار توتہ آئے تو اسے پکڑ کر اس کے سارے پنگ اکھار لیجئے ڈھیر سارے ہوں گے پھر ساری عمر آپ کو کوئی چنتہ نہیں ہوگی آپ ابھی جوان ہیں چاہو تو ویباہ کر لینا ویدوہ سوچ میں پڑ گئی نوکرانی نے گرم لوہے پر چوٹ ماری ہاں بھے آپ کے پورو جنم میں ہی تو پتی تھے اس جنم میں تو پنگچھی ہیں لالچ نے ویدوہ کی اکل پر بھی پردہ ڈال دیا توتہ انتیم بار ملنے آیا تو ویدوہ ناٹک کرنے لگی سوامی اب آپ پھر کبھی نہیں آئیں گے میں آپ سے اچھی طرح ملنا چاہتی ہوں میرے نکٹ آئیے جیسے ہی توتہ اس کے نکٹ آیا ویدوہ نے اسے دبوچ لیا اور لگی پنگ اکھاڑنے توتہ چل لیا ارے دوستہ یہ کیا کر رہی ہے مجھے پیڑا ہو رہی ہے لالچ کی اندھی عورت نے اس کی ایک نہ سنی نردہتہ سے اس کے سارے پنگ اکھاڑ ڈالے توتہ تڑپتا رہا جب وہ سارے پنگ اکھاڑ چکی تو توتہ کی سانس اکھڑنے لگی وہ مرتے مرتے بولا لالچی عورت تُو نے میری جان لے لی اپنا بھی برا کیا تجھے یہ نہیں پتا کی میرے پنگ سونے کے تب ہی تک رہتے ہیں جب میں ان کو سویم دان کرتا ہوں ورنہ وہ سادھارن پنگھوں میں بدل جاتے ہیں دیکھ اپنی کرنی کا فل اتنا کہہ کر توتہ مر گیا ودوانے پنگھوں کے ڈھیر کی اور دیکھا وہ سچ مچ ہرے پنگھوں میں بدل گئے تھے دوستوں آپ کو اکتہ کیسے لگی اپنے وچار اور سجا کمنٹ میں جرور دیں ہماری کتھاؤں کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہماری کتھاؤں کو شیئر جرور کریں جس سے لوگوں کو اچھا گین پڑا پتھو جائے شیر رام بھکتو